عید کے دن ہمیں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے احتمام کرنا چاہیے لہذا یہ سنت کریمہ ہے کہ عید کے دن جسم کی صفائی وغیرہ کرنا سر و بال وغیرہ بنوانا ناخن کاٹنا اس کے علاوہ غسل کرنا نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے ورنہ پرانے کپڑے دھوکر پہننا اس کے علاوہ اچھی طرح اتر وغیرہ ملنا سرمہ لگانا اس دن خاص طور پر سنت ہے مسواک وغیرہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک راستے سے عیدگاہ میں جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے لہذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنے چاہیے کہ ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو راستہ بدل لیں کسی اور راستے سے آئیں تو یہ سنت کریمہ پر عمل کے سادت حاصل ہوگی اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کے طرف جاتے تھے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے سواری پر نہیں جاتے تھے لہذا اگر ہماری مسجد یا عیدگاہ وغیرہ قریب ہے اور پیدل جانا ممکن ہو تو پیدل ہی جانا چاہیے ہاں اگر فاصلے پر کہیں دور جا کے ہم نے نماز عدا کرنی ہے تو الگ مسئلہ اکھنا ہم سواری پر جا سکتے ہیں لیکن قریب ہو تو بہرحال پیدل جانا ہی سنت کریمہ ہوتا ہے اگر عید الفطر ہے یعنی جس کو ہم رمضان کے بعد والی میتھی عید کہلاتی ہے اس میں جب آپ عیدگاہ کے لئے جائیں تو جانے سے پہلے تاق عدد میں خجوریں کھانا سنت کریمہ ہے تو تین پانچ یا سات خجوریں تناول کر لیں اور اس کے بعد پھر مسجد کے طرف جائیں تو انشاءاللہ اس سنت پر ادائیگی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا مکروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے لہذا عید کی دن کا ہرگز ہرگز روزہ نہیں رکھیں گے عید کی نماز کے بعد آپس میں مبارک بات دینا گلے ملنا یہ مستحبات ہیں اور مسلمانوں میں رائج ہیں اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہوتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز آپ ادا کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ پہلے جلدی جانے کی کوشش کریں ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سو کر بہت دیر سے اٹھتے ہیں پھر جلدی جلدی غسل کرتے ہیں اور وہاں پر جب خطیب صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ مائے کی کھڑ 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 کے آواز تنائے دیتی ہے تو پھر ہم اس پیٹ کے ساتھ بھاگ کے پہنچتے ہیں اور سب سے آخر میں مسلحہ بچھا کے نماز ادا کرتے ہیں اور راہ فرار اختیار کرنے میں سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں کیونہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نکل جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ عید کے دن آگے سے آگے رہیں اور پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کے کوشش کریں کہ مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کے رحمتیں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں اور اگلی صفوف پر خاص طور پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں لہذا اس دن میں سوستی نہیں کرنی چاہیے ایک مسئلہ اچھی طرح یہ بیاد رکھیں کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے مرد اور عورت دونوں کے لئے ہر قسم کے نفل منع ہوتے ہیں نہ گھر پہ پڑ سکتے ہیں نہ عید گاہ میں پڑ سکتے ہیں لہذا خواتین گھر میں نہ پڑیں مرد بھی نہ پڑیں پھر اگر مرد مسجد میں آئے تو تحییت المسجد وغیرہ بلکل ادا نہ کریں تحییت الوضو نہ پڑیں بلکہ پہلے عید کی نماز ادا کریں چنانچہ اس دن چارش اشراق وغیرہ نہیں پڑیں گے یعنی عید کی نماز سے پہلے پھر اس کے بعد جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر بھی مردوں کے لئے سنت یہی ہے کہ وہ عید گاہ میں یا مسجد میں ہی نماز ادا نہ کریں بلکہ اپنے گھر جا کر اگر چاہیں تو پھر چارش اشراق وغیرہ ادا کریں